بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروئی کشمیر اور میں ہوں آپ کا مزبان عارف کسانہ ناظرین بیٹی ہو تو ایسی جی ہاں بالکل آپ کو بتائیں گے کہ زلہ گاندربل میں پہلی ٹرائبل گرر ہے جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے لکھا اور اس پورے جو لکھنے کا یہ ہے اس میں انہیں چار مہینے اور کچھ دن لگے اور پورے قرآن پاک کو بارہ سو پیج پر لکھ اپنے ہاتھوں سے اور پورے ترجمہ کے ساتھ جی ہاں پورے زلہ گاندربل اور پورے جمع کشمیر کے لیے فخر کی بات ہے اور کیوں نہ ہو ٹرائبل گرر جو ہے ان کو پڑائی پڑائی کرانے میں کافی زیادہ جو ہے مشکت کرنی پڑتی ہے اور کہیں ساری لڑکیں جو ہے وہ پڑائی کی شوق رکھتی ہے لیکن ماں باپ ساتھ نہیں دیتے لیکن آج زلہ گاندربل کے اندرون علاقے کی اس فیملی نے وہ مثال قائم کی ہے تعریف کریں تو کس حساب سے کریں کن الفاظوں میں تعریف کریں کہ اندرون علاقہ ایک پہاڑی پر واقع ہے جہاں پر ایک بہت پچھڑا ہوا علاقہ ایک گاؤں کے ایک غریب باپ کی بیٹی نے وہ کام کر کے دکھایا جو آئے تک کسی نے نہیں کیا ایک مثال بن چکا ہے اور اندرون علاقے کی اس لڑکی نے چار مہینے کے اندر اندر پورے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے لکھ جہاں مزید ان سے ہی بات کریں گے آخر کب انہیں یہ شوق پیدا ہوا اور کب انہیں لگا کہ مجھے اس طرح کا کام کرنا چاہیے آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں تو ہم فیشن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لیکن پہلی بار ایک بیٹی نے کوشش کی اور قرآن سے محبت اس طرح کی اپنے ہاتھوں سے ہی قرآن پاک کو لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اپنا نام بتائیے میرا نام سلیمہ جاغل ہے میں گاندربال کے اندرون علاقے سے تعلق رکھتی ہوں یہ بتائیے گا کہ کب آپ کے من میں یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے اس طرح کا کام کرنا چاہیے کیونکہ دنیا کی اگر بات کریں آج کل کی دنیا کی لوگ ایک الگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں نئے فیشن نئے کام کی دوڑ میں لیکن آپ کے من میں کس طرح سے یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے مجھے پہلے اس سے دینی تعلیم کے ساتھ بہت لگاؤ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے درزگاہ جانا یا کہیں اور جانا پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہاں مجھے یہ شوق تھا کہ میں کسی درزگاہ سے قرآن پڑھوں لیکن ایسا نہیں ہو سا پھر میں نے گرہی میں پڑھا گرہی میں میرے بابا نے مولوی لائے اور یہاں پڑھا پہلے دو پارے پڑھے تھے پھر اس کے بعد خود میں پڑھنے لگی پھر میں نے دو پارے پڑھنے کے بعد پھر ہر دن میں قرآن پڑھتی تھی گرہ میں پڑھتی ہوں اور ہمیشہ پڑھتی رہوں گے انشاءاللہ پھر یہاں اس کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو گیا کہ میں نے کہا کہ میں سوچا کہ میں اس کو لکھوں پھر میں نے لکھنا شروع کیا اور چار ماہ کے اندر میں نے قرآن شریف ترجمے کے ساتھ لکھا اور اس میں میرے بابا نے بہت سپورٹ کی قرآن شریف پورا لکھا پھر اس کے بعد حافظ مختار احمد انہوں نے چک کیا اور مفتی اسمیل صاحب انہوں نے بھی چک کیا جی مجھے یہ بتائیے گا کہ دینی تعلیم کو چھوڑ کر لوگ دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے اور آپ نے دونوں تعلیمیں حاصل کی ہیں آپ نے گریجویشن بھی کی لیکن کب آپ کو شروع خواہ کہ مجھے اس تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم جو ہے اس میں بھی کچھ کار دکھانا چاہیے جی میں گریجویشن کر رہی ہوں اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں نے کہا کہ کیوں نہ میں قرآن شریف پہ لکھوں کیونکہ میں نے قرآن پاک لکھا تاکہ روز قیامت کی دن یہی قرآن پاک ہمیں کام آئے گا مجھے میری فیملی کو آپ مجھے بتائیے گا کہ باقی جو لڑکیاں ہیں انہیں کیا مسئی دینا چاہو گے چاہے وہ پوری جمع کشمیر کیوں ہو یا پورے عالم کیوں انہیں کیا مسئی دینا چاہو گے دنیاوی تعلیم کے ساتھ آخرت کی طرف پہ جائیں اور اتنے اچھے بن جائیں دنیا کے لئے بھی اور آخرت کے لئے بھی اتنے اچھے بن جائیں تاکہ روز قیامت کی دن جب اللہ کو پوچھنا بھی نہ پڑے اور ہمیں بتانا بھی نہ پڑے کہ ہم کیا لائے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس دینی کام کے لئے جنا اور اور جب میں اسائیمنٹ مجھے لکھنا ہوتا تھا تو میں میں جو ہی اسائیمنٹ لکھتی تھی تو مجھے بہت دکت آتی تھی اسائیمنٹ لکھنے میں جب سے میں نے قرآن شریف سٹارٹ کیا اور اتنا قرآن لکھنے میں اتنا سکون ملتا ہے کہ مجھے سب کچھ بول جاتا ہے اور میں اسی سے میرا دماغ میرا دل جو ہے میں دل سے دل سے لکھتی ہوں مجھے اور کچھ بھی پتہ نہیں چلتا جب میں قرآن لکھتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں لکھتی جاتی ہوں اور ساتھ میں پڑھتی بھی ہوں وہ انشاءاللہ مجھے یاد بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ اس کام میں کرنے کے لئے میرے بابا نے میرے پوری فیملی میرے بہت سپورٹ کی اور مفتی اسمیل صاحب اور حافظ مختار صاحب انہوں کی رہنمائی میں میں نے یہ قرآن شریف لکھا اور مجھے جو جو چیز بھی ضرورت تھی میرے بابا نے مجھے لا کر دی مجھے ٹائم دیا گھر والوں نے اور مجھے کبھی مطلب میں جب بھی لکھتی تھی مجھے کبھی آواز بھی نہیں دی کہ مطلب کوئی کام ہوتا تھا یا کچھ بھی مجھے کبھی آواز نہیں دی کیونکہ جب بھی میں لکھتی تھی میرے بابا میرے بابا میرے پوری فیملی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے اور میرے رشتدار بھی سب ہی خوش ہیں اس میں کہ کہ آج پہلی بار کسی ٹریبل لڑکی نے یہ قرآن لکھا اس میں بہت خوش ہیں میں اپنے ماں باپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے ٹائم دیا میرے سپورٹ میں جتنا بھی شکر شکر کروں تو اتنا ہی کام ہے اور دعا کرتی ہوں کہ روز قیامت کی دن اس قرآن لکھنے کا اس ترجمہ کا میرے بابا میرے ماں باپ سب ہی کو اس کا عجر ملے جنازین ہمارے ساتھ اس کے والد موجود ہے اور ان سے ہی مزید جانے گے کہ آخر جو انہوں نے شروعات کی اور اس کے لیے انہیں کہا کہ مجھے جو بھی چیز ضرورت پڑی میرے پاپا نے مجھے لا کر دی آج بیٹوں کو پڑھانے کا کام جو ہے وہ والدین بہت کم کرتے ہیں لیکن آپ نے دونوں تعلیمیں دی آپ نے دنیاوی تعلیم بھی دی اور آپ نے دینی تعلیم بھی دی آج کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نے وہ کام کر دکھایا ہے جو آج تک کسی ٹرائبل لڑکی نے نہیں کیا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہم نہیں کر سکتے لیکن آپ اس پہاڑی پر رہ کر بھی اور آپ بھی کافی زیادہ میں نے دیکھا کہ غریب ہے لیکن اس طرح کا کام کرنا کس طرح سے دیکھتے ہیں وزباللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم مجھے ایک خوشی کی بات ہے کہ میرے لڑکوں نے میرا ایک یہ سپنا پورا کیا تھا کہ میرے میرے قوم میں کوئی ایسا لڑکا ہونے چاہیے جو قرآن لکھے یا حافظ کرے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس میں میری بچی نے قرآن لکھا ہے کسی چیز کی اس کو ضرورت پڑی تو میں نے لا کر دیا میں نے اس کو ٹیم دیا کہ آپ لکھو اور اس وقت میں مجھے بہت بڑی خوشی ہے تو میں سب لوگوں کو یہی اپیل کرتا ہوں کیونکہ آپ اپنی بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ جو آخرت میں کام آئے دنیاوی تعلیم کے بیعت دینی تعلیم بھی سیکھنا چاہیے جو آخرت کے روز قیامت کے دن کام آئے میرے جو لڑکے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں لڑکی گریجویشن کر رہی ہیں تو مجھے بہت بڑا شونک تھا کہ اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں کیونکہ روز قیامت کے دن ہم میں اس کا عذر پہنچنے چاہیے سارا نکوہ سارا والدین اپنا بچہ سپورٹ کریں اور دنیاوی تعلیم کے نہ نہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں کیونکہ مارا جیے ٹریبل کونگا جیڑا ہے یہ خاص کا توجہ نہیں دیتا ہوں سارا نکوہ اپیل کروں کہ یہ کم دینی تعلیم بھی سکھانے اور دنیاوی کیونکہ دنیاوی تعلیم دنیا میں دینی تعلیم آخرت میں امنا کام آوے گی سارا نکوہ اپیل کروں کہ اپنی بچیہ نہ ٹھیک طریقہ گئے نہ مدد کریں جس جب والدین کی مدد پہ گئے تب جا گیا گئے کم چلے گو جنازین حوائل صاحب بات کرنے کے لئے موجود ہے مفتی اسمائل صاحب اور ان سے ہی مزید جانیں گے کہ آخر جس طرح سے پہلی ٹرائبل لڑکی ہے جس نے یہ مثال قائم کی ہے پورے جمع کشمیر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بہت بڑی خوشی ہوئی میں اس بچی کو چار مہینے ہو گئے لگاتا دن رات یہ اس قرآن پاک کو لکھ رہی ہے جس نے آپ نے ہاتھوں سے لکھا تو اگر آج ہم دنیا کی طرف دیکھیں نظر دوڑائیں تو دنیا کا حال جو ہے یہ بگڑا ہوا دن بہ دن نظر آ رہا ہے اس بچی کو تہدل سے مبارک دینا چاہتا ہوں اس بچی نے کافی محنت کی اور ایسی محنت کی جو اس نے اپنے ہاتھ سے قرآن مقدس کو دکھا ایسا ایک قاتل بھی نہیں لکھ سکتا ہے اور آج کل جو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں کالج جاتی ہیں یا سکولوں میں جاتی ہیں وہ اس کو ضرور شیئر کریں دیکھیں اور دیکھیں کہ اس بچی نے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ قرآن مقدس کی طرف اس کا ذہن گیا تو گویا انسان جب محنت کرتا ہے تو وہ ضرور اپنے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے اس بچی نے کافی محنت کی تو جہاں تک ہو سکے جتنے میں ہمارے یہ بیشرا ہوا علاقہ یہ کجر بچی ہے پہلی بار ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچی نے اتنا کمال کیا ہے ہم ادارے کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے وہ قرآن پڑھنے میں اس کو کتنا ٹیم لگتا حافظ بنانے مگر اس بچی نے ایسا قرآن قرآن مقدس کو لکھا ہے زیر زبر شد مد کے اندر کوئی بھی غلطی نہیں آ رہی ہے آج اگر ہم دیکھیں کسی جگہ گانہ ہوتا ہے یا کسی جگہ کوئی اور پروگرام ہوتا ہے وہاں بچیاں ایک سے ایک حصہ لیتی ہیں مگر وہ حصہ بیکار ہے آخرت میں جو کام آنے والا ہے جو کام کیا ہے وہ اس بچی نے کیا ہے یا جو باقی بچیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے ان بچیوں کو بھی توفیق اتا فرمائے ہم سب ہی کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس کو تلاوت بھی کریں اور قرآن مقدس کو ہم لکھیں بھی تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جذبے کو آگے بڑھنے کی توفیق ہم سب کو اتا فرمائے جنازین بلکل ہے اس طرح سے انہوں نے اس لکھائی کو مکمل کیا ہے پوری پوری طرح سے ہماری پوری گروئن کشمیر کی ٹیم سے انہیں پوری مبارک بات ہو اور ان کے والدین کو مبارک بات ہو جنہوں نے اس کام کے لیے انہیں کبھی روکا نہیں اور انہیں پورا پورا ٹائم دیا تاکہ یہ پورا قرآن پا مکمل ہو جائے سب کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد دنور کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے